ارشاد رب العزت ہوا قل اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ لا يستبل خبیث وطیب سب سے پہلی بات تو یہ کہ خبیث اور طیب ناپاک اور پاک گناہ اور ثواب یہ برابر نہیں ہیں یعنی ہم ایک کم از کم پہلے تو اپنی ویلی اس کو ٹھیک رکھنا چاہیے ایک چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہو صحیح یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے آپ کہیں کہ خاتون جو ہے جو محجبہ ہے اور جو غیر محجبہ ہے یہ دونوں برابر ہیں ایسا نہیں ایک جو رسک حلال کم آ رہا ہے ایک دوسرے رسک حرام کی طرف جا رہا ہے یہ برابر نہیں تو کم از کم پہلے تو ہم اپنی ویلی اس کو ٹھیک کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ نہیں نہیں سب ہی ایک جیسے ہیں سب ہی مومنیں ماشاءاللہ سے سب مومنیں ماشاءاللہ لیکن درجات ہیں فرق ہے خبیث اور طیب آپس میں برابر نہیں ایک دوسرے کے لیکن کبھی کیا ہوتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيث کبھی خبیث ہونا یعنی خبیث کا مطلب قرآنی لفظ ہے اس کو اردو میں آپ نہ کیجئے گا اردو میں کسی اور معنی میں خبیث یعنی ناپاکی ایک اندرونی ناپاکی جو ہوتی ہے یعنی گناہ گناہ اتنا بڑھ جاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيث کہ جو اس گناہ میں مبتلا نہ ہو اس پر تاجب ہونے لگتا ہے ارے آپ موویز نہیں دیکھتے بڑی تاجب کی بات ہے آپ سانگ نہیں سنتے بڑی تاجب کی بات ہے اس پر تاجب ہونے لگتا ہے کہ جو گناہ نہ کرے اس لیے کہ کسرت خباست اتنی زیادہ ہے سوسائیٹی میں کہ جو اپنے آپ کو بچا لے اس پر تاجب ہو رہا ہوتا ہے اچھا ماشاءاللہ یہ خاتون جب مثال کے طور پر شادی بیاہ میں بھی جاتی ہیں تب بھی پورے ہجاب میں جاتی ہیں بڑی بات ہے بیسے تو ہجاب امام بارگاہ میں سب ہی کر لیتے ہیں لیکن یہ ایسی تخریبات میں بھی جب جائیں تو ہجاب کے ساتھ جاتی ہیں اس پر تاجب جب ہونے لگے ملو عجبہ کا کسرت الخبیس یوت کی مثال دیتا ہوں بارز مازد مجھے لفظ یوز کرنا پڑے گا لیکن بڑا کومن ہے یہاں پر ایٹھ گریٹ سے اوپر آپ چلے جائیں اچھا بوائی فرینڈ اور گرل فرینڈ نہ ہو جس کا اس پر تاجب سکول میں ہوتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ کومن ہے کہ اس کے لئے اور کچھ شکوک و شبہات کا اظہار ہوتا ہے تو جب اتنا بڑھ جائے معاملہ کہ مارکٹ میں حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ حلال کے ساتھ کام کرنے والے کم رہ جائیں اور حرام کام کرنے والے زیادہ بڑھ جائیں آپ سچ بول کے بیشتے چیزیں تو کون خریدتا ہے آپ سے ملو اعجابہ کا کثرت الخبیص تو پہلے یہ یاد رکھئے قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر ہنڈرڈ یہ یاد رکھئے گا کہ خبیص اور طیب برابر نہیں چاہے گناہ اتنا بڑھ چکا ہو کہ گناہ اکثریت میں ہو اور ثواب اقلیت میں ہو اس کے باوجود بھی یہ دونوں برابر نہیں جو طیب ہے اس کا درجہ زیادہ ہے پھر فرمایا کہ فتق اللہ ایسے موقع پر تقویٰ کی اور زیادہ ضرورت ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جنب سبھی یہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں بھی کر لیتا ہوں کیا فر پڑتا ہے نہیں اب قرآن نے کہا کہ تقویٰ جب ہمیشہ ضروری اس موقع پر اور زیادہ ضروری ہے فتق اللہ کون اس تقویٰ کی طرف جائے گا فتق اللہ یا اولی الالباب اگر تم صاحب اقل ہو تو تم کسرت سے ڈیویئٹ نہیں ہوگی کہ سب یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں نہیں فتق اللہ یا اولی الالباب اگر تم صاحب شعور ہو تو تقویٰ اختیار کرو ایسی سوسائیڈی میں بھی کسرت کے بیچے چلنے کی ضرورت نہیں لعلگم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جائے بہت اہم ہے موسیقی